اسلام علیکم فرینڈز ابھی نئی نئی خجوریں مدینہ پاک میں آئی ہیں ریٹ کافی زیادہ کم ہے تو یہ ویڈیو خجوروں کے حوالے سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں مکہ پاک میں آپ کو پتا ہے خجوروں کی پیکنگ پیاری ہوتی ہے لیکن وہاں پہ خجوریں کافی زیادہ expensive ملتی ہیں as compared to مدینہ پاک مدینہ شریف میں آپ کو خجوریں کافی زیادہ سستی مل جاتی ہیں ابھی خجوریں جو ہیں وہ نئی نئی اتری ہیں کافی low rate ہیں آپ مسجد غمامہ والی سائر پہ جائیں گے نا تو اس طرف سستی خجوریں آپ کو ملتی ہے پوری مارکٹ آپ کو دکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ لوگ باغ میں بھی چلے جاتے ہیں خجور منڈی خجور مارکٹ بزار different مدینہ پاک میں جگہوں سے لوگ زیادہ مدینہ پاک سے ہی خجوروں کی شاپنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر low rate پہ کھانا کھانا چاہتے ہیں مدینہ پاک میں تو مسجد بلال والی سائر پہ پاکستانی انڈین کافی زیادہ ہوتل ہوتے ہیں اور اسی سائر پہ کریم سائیکل بھی ہے اگر آپ سائیکل پہ مدینہ پاک کی گلیاں اور قریب قریب زیارات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چوبیس گھنٹے کے لیے پچیس ریال کی سائیکل مل جائے گی کریم سائیکل پہ آپ گھومیں زیارات وغیرہ کریں جہاں مرضی جائیں لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ویزا کارڈ ویلڈ ہونا ضروری ہے سستے ہوتل جو لوگ پوچھتے ہیں تو مسجد بلال کے آس پاس جتنے بھی ہوتل ہیں وہ تقریبا اٹھ سو میٹر فاصلہ پڑ جاتا ہے وہ سارے سستے بلکہ جو رنگ رور مرکزیہ ہے نا مدینہ پاک اردگرد ایک پل گھومتا ہے پل ہے تو اس کے اندر اندر مرکزیہ ہے مہنگے ہوتل ہے مطلب سٹار کیٹگری کے اور اس کے باہر باہر سارے کے سارے جو ہوتل ہیں وہ آپ کو ایکانومی ہوتل سستے ترین ہوتل مل جائیں گے اگر بتاتا چلوں تو آپ کو نوے ریال سو ریال ایک سو بیس ریال کا پورا پورا کمرہ مل جائے گا جس کے اندر چار چار پانچ پانچ چھے چھے بیڈ لگے ہوتے ہیں تو فرینز آپ کو میں بہت اچھی معلومات دیتا ہوں صرف ویڈیو شیئر کر دیا کریں نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل کر لیں نماز قیم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرس درود پاک اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کریں اجازت ہے بہت شکریہ اللہ